آر اکشن پر وپکش کے فیک نیرٹیف کا چیپٹر کلوز ہوا تو اب ویکسین کو لے کر وپکش نے نیا موچا کو دے ان کو نریندر موڈی کے خلاف کوئی مددہ ہی لگ رہا نہیں مل رہا ایک کے بعد ایک جھوٹ ایک کے بعد ایک فیک نیرٹیف کووی شیلڈ ویکسین کے سائیڈ ایفیکٹس پر اٹھے سوالوں کے بیچ اکھیلیش یادب نے موڈی سرکار پر آروپو کا انجیکشن ٹھوک دیا موڈی سرکار نے ویکسین بنانے والی کمپنی سے چندہ لے کر دیش کی اسی پرسنٹ آبادی پر وہ ویکسین تھوپ دی اور لوگوں کی زندگی خطرے میں ڈال دی اکھیلیش یادب کہہ رہے ہیں انہوں نے آروپ لگایا کہ بینہ جانچ پرطال کے ویکسین دے دی گئی انہوں نے کہا کہ ویکسین کے سائیڈ ایفیکٹس کی خبر آنے کے بعد سے عام لوگوں میں بی جے پی کے خلاف غصہ بڑھ گیا اکھیلیش یادب نے آروپ لگایا کہ ایسی جان لیوہ دوائیوں کو منظوری دینا حتیہ کی سازش کے برابر ہے اس کے لئے ذمہ دار لوگوں پر آپ رادی کیس چلنا چاہیے ماملے کی نیایک جانچ ہونی چاہیے اکھیلیش یادب کے حملے کے بعد سماجوادی پارٹی نے اپنی ریلی میں ویکسین کو بڑا مدہ بنا لیا ہے اکھیلیش یادب کی پتنی ڈمپل یادب کیا کہہ رہے ہیں سنیے پھر بتاتا ہوں کہ ویکسین کو لے کر اٹھ رہے سوالوں کا سچ کیا ہے جب ویکسین آئی تب ہی نہیں لوگوں نے کہا تھا ارے بھائیہ یہ تو بی جے پی کی ویکسین ہے ہم نہ لگوائیں گے تب بھی لوگوں میں بھرم اور ڈر پیدا کیا تھا اور آج ویکسین کی خبر کا سچ بنا پورا بتائے وہی بھرم پیدا کر رہے ہیں ویپکش کی باقی پارٹیوں نے بھی ویکسین کو لے کر مودی سرکار کو گھیرا لادو یادب کی پارٹی RJD نے آروپ لگایا کہ کووی شیلڈ ویکسین کے سائیڈ ایفیکٹس کے قارن ہارٹ اٹیک سے ہوئی لاکو موتوں اور بھوش میں اگر ہارٹ اٹیک سے آپ کی ہماری یا کسی کی بھی موت ہوتی ہے تو اس کے لئے ذمہ دار کون ہوں گے پردان منطری جی بی جے پی نے ایلیکٹورال بانڈ کے ذریعے چندہ لینے کے چکر میں کروڑوں دیشواسیوں کو کیا غلط ویکسین دلوا دی ایکسپرٹ بتائے تو جب ایکسپرٹ کو بتانا ہے تو آپ ٹویٹ کا حیلہ کر رہے ہیں کونگرس کے ادیکش ملکار جن کھڑ گے نے کہا کہ کورونا میں جنہیں انجیکشن دیا گیا تھا انہیں ابھی بھی دکتے ہو رہی ہیں اور لیب ریپورٹ بتا رہی ہے کہ ہارٹ اٹیک کے کیس بھارت میں اس لئے بڑھ رہے ہیں کیونکہ دوائی میں کچھ کھامی تھی لیکن مودی سرکار کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں اسی طرح ہم آدمی پارٹی بھی سوشل میڈیا پر کہہ رہی ہے کہ جنتہ کی جان سے کھیلا مودی آگے کہا کہ جس کووی شیلڈ ویکسین کو یورپ کے کئی دیشوں نے بین کیا اسی کووی شیلڈ بنانے والی کمپنی سے مودی نے کروڑوں کا چندہ لیا اور لوگوں کو یہی ویکسین لگوا دی یوپی کانگریس نے سوشل میڈیا پر کہا کہ باون کروڑ کے چندے کے لیے بی جے پی نے کروڑوں دیشواسیوں کی جان کا سودہ کر دیا مطلب سب لوج گئے بھائی کہ بھائی نریندر مودی نے سب کو گلت ویکسین ٹھکوا دی لیکن سچ ہے کیا ایسا ویکسین کا مدہ سیدھے لوگوں کے سواستے سے جڑا ہے اس لیے اس پر راجنیت ہی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اس سے لوگ پینک موڈ میں آ جائیں گے لیکن ویپکش کو اس سے کیا مطلب کہ لوگ پینک میں آ جائیں گے ان کو تو خود کا پینک ختم کرنا ہے کہ مودی کہیں جیتنا جائیں اب سب کی جان خطرے میں ہے یہ نیرٹیو بنایا جا رہا ہے جبکہ بھارت میں تو ابھی تک کوویشیلڈ ویکسین کے سائیڈ ایفیکٹ کو لے کر کوئی بڑا خطرہ سامنے بھی نہیں آیا ویپکش ویکسین کے سائیڈ ایفیکٹ کا ڈر اس لیے دکھا رہا ہے کیونکہ برٹین میں فارما کمپنی ایسٹراجینکا نے مانا کہ ان کی کوویڈ 19 ویکسین سے خطرناک سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتے حالانکہ کمپنی نے کہا کہ ایسا بہت ریئر کیس میں ہوگا ایسٹراجینکا ویکسین کو بھارت میں سیرم اسٹیٹیوٹ آف انڈیا نے کوویشیلڈ کے نام سے بنایا اور بھارت میں بڑے پیمانے پر یہ ویکسین لگی بھی ہے لیکن کوویشیلڈ کو لے کر دیشور کے ڈاکٹرز یہی کہہ رہے ہیں کہ ویکسین سے سائیڈ ایفیکٹ کا کیس کافی ریئر ہے اس لیے لوگوں کو گھبرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے جبکہ ویکسین کی وجہ سے لوگ 80 سے 90% کرونا کے گھاتک پرابت سے بچے ہیں ڈاکٹرز کے مطابق ریئر کیس میں بھی جو لوگ پرابت ہوتے ہیں اس میں سے بھی 90% ٹھیک ہو جاتے ہیں یعنی اگر 10 لاکھ لوگوں میں سے جن کو کوویشیلڈ لگی ان میں سے 13 لوگوں میں ہو سکتا ہے کہ سائیڈ ایفیکٹ دیکھے یہ بھی نہیں کنفرم کہ دیکھے گا ہی 10 لاکھ میں 13 لوگوں میں سائیڈ ایفیکٹ دیکھ سکتا ہے تو اس میں بھی رسک صرف ایک ویکسین کو ہو سکتا ہے ایک ویکسین 10 لاکھ میں وہ بھی شاید ہے اور جس تھرومبوسائٹوپینیا سنڈروم کے چلتے خون کا اتھکا جمتا ہے اس کے کیس کوویڈ ویکسین سے پہلے بھی آ رہے تھے بھائی ڈاکٹروں کے مطابق ویکسین کے سائیڈ ایفیکٹ دیکھنے ہوتے ہیں تو 6 مہینے میں دیکھ جاتے ہیں اب تو 2 سال سے زیادہ کا وقت بیچ چکا اس لئے سائیڈ ایفیکٹ سے جان جانے کا خطرہ اب اور ختم ہو گیا ہے ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ خون پتلا ہونے جیسی سمسے پوشٹ کوویڈ ایفیکٹ ہو سکتی ہے ناکہ پوشٹ ویکسینیشن آئی سی ایم آر کے پور بیگیانک ڈاکٹر رمن گنگا کھیڑکر کے مطابق ویکسین سے کسی بھی طرح کا رسک نہیں ہے یادی سائیڈ ایفیکٹ ہونا ہی ہوتا تو شروعاتی 2 سے 3 مہینوں میں اثر دیکھ جاتا ہے ان کا کہنا ہے کہ ویکسین لینے کے سالوں بعد اس سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یعنی کل ملا کر میڈیکل ایکسپرٹ تو ویکسین پر بھروسہ جتا رہا ہے لیکن پھر وہی بات جو ویکسین آنے پہ ہوئی تھی اور نریندر بودی نے خود ویکسین لگائی تھی بھائی کووی شیلڈ ویکسین بنانے والے سرم انسٹیٹوٹ آف انڈیا سے جڑے سوطروں کے مطابق ابھی تک ویکسین میں ای ٹی ایس کے ریئر سائیڈ ایفیکٹ کا کوئی کیس not a single جھوٹ کس طرح سے پھیلایا جا رہا ہے آپ سوچئے یہاں بھی وہی پینک جیسے لائی سی کا پیسہ نریندر موڈی ڈبا دی ہے تاکہ جن کا پیسہ لائی سی میں لگا ہے وہ پینک موڈ میں آ جائے ہوا کیا لائی سی کا پیسہ اور ریکارڈ منافع کمارہ اسی طرح سے ویکسین پر اب پینک بٹن دبا دو اور یہ جو لوگ آج کہہ رہے ہیں نا کہ نریندر موڈی نے ویکسین جو ہے لگوا دی مروا دیا لوگوں کو یہ لوگ آج یہ کہنے کے لیے زندہ اس لیے ہیں کیونکہ اس دیش میں نریندر موڈی نے لوگوں کو ویکسین ٹھوکوا دی نہیں تو کوویڈ سے کتنے لاکو کروڑوں لوگ مرتے آج کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوتا